بسم اللہ الرحمن الرحیم بخار شریف کی حدیث نمبر دو سو چھبیس حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشاب کے معاملے میں بہت سختی کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ بنی سرائیل میں جب کسی کے کپڑے پر پشاب لگ جاتا تو وہ اس کپڑے کو کاٹ دیتا تھا پس حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کاش وہ یہ کہنے سے رک جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کچرہ گھر پر آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پشاب فرمایا مہدر خفہ تینوں حضرات اس حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ پشاب کے معاملے میں بڑی سختی فرماتے تھے اور بطور دلیل یہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی شخص کے کپڑے پر پشاب لگ جاتا تو وہ اسے کاٹ دیتے کپڑے کو تب وہ پاک ہوتا تو یہ سن کر حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے کہ کاش حضرت ابو موسیٰ عشعری اتنی سختی نہ کرتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی کچرہ گاہ اور روڑی پر تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہو کے پشاب فرمایا اور ظاہری بات ہے جب انسان کھڑے ہو کے پشاب کرتا ہے تو سوئی کے ناکے کے برابر چھیٹے پڑھنے کا خدشہ ہے اور احتمال ہے اور کھڑے ہو کر پشاب کرنے کے حوالے سے پچھلی حدیثوں کے ادر میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ یہ بیان جواد یا عذر کے پیش نظر تھا نجاست کی دو قسمیں ہیں ایک ہے نجاست خفیفہ اور ایک ہے نجاست غلیظہ نجاست خفیفہ یہ ہے جیسے ماں کول اللہم جانوروں کا پشاب اور گوبر وغیرہ یعنی جن جانوروں کا گوشت کھائے جاتا ہے گائیں بینس بکری وغیرہ ان کا پشاب اور گوبر وغیرہ یہ نجاست خفیفہ کے حکم میں ہے اور نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ اگر انسان کے ایک عزو میں ایک پورے عزو میں ایک بٹا چار حصے سے یعنی چتائی حصے سے کم اگر نجاست خفیفہ لگ گئی ہے اور بغیر دھوئے اگر نماز پڑھ لی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی جیسی طرح ایک ہے نجاست غلیظہ جیسے انسان کا پشاب پخانہ مزی منی ودی وغیرہ یہ نجاست غلیظہ ہیں اور نجاست غلیظہ اگر ایک دھرم سے کم ہے اور ایک دھرم سے کم اگر کپڑوں پہ لگ گئی اور اسے دھوئے بغیر اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی اور اگر ایک دھرم کے برابر ہے اور نماز پڑھ لی تو پھر وہ مقروع تحریمی ہے واجب الاعادہ ہے اگر وقت چلا گیا تو اسے قضاء کا گناہ نہیں ملے گا اس کی نماز ادا ہی شمار ہوگی اور اگر ایک دھرم سے زیادہ ہے اور بغیر اسے دھوئے اس نے نماز پڑھ لی تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی اسے دھونا ضروری ہے ایک دھرم کی جو قیاد لگائی ہے اصل میں یہ موزہ حدث کے اوپر قیاس کرتے ہوئے یہ ایک دھرم کی قیاد لگائی ہے چونکہ موزہ حدث کا ذکر کرنا یہ ایک غیر مناسب تھا تو اس لئے آپ کو فقہ کی کتابوں کے اندر زیادہ تر دھرم ملے گا موزہ حدث کیا ہے کہ جب انسان پخانے کو پتھروں سے صاف کرتا ہے تو پتھر سے صاف کرنے کے باوجود بھی انسان کی جائے نجاست پہ اور پخانے کے مقام پہ اس کے ارد گر وہ تقریباً ایک دھرم کی مقدار بنتی ہے وہ جگہ جو ہے وہ تھوڑی سی نجس رہ جاتی ہے جو کہ معاف ہے کیونکہ اللہ پاگنے قرآن حقیق کے اندر اشارت فرمایا لا یکلف اللہ نفساً انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف پہ مبتلا نہیں کرتا قرآن کے اندر ایک اور مقام پہ ہے لا اقراح فی الدین کہ دین کے اندر سختی نہیں ہے تو اس لیے اس موزہ حدث پہ قیاس کرتے ہوئے ایک دھرم کی جو ہے وہ قید فقہ اکرام نے بیان فرمائی ہے لیکن انسان کے کپڑوں پہ نجاست خفیفہ لگے یا نجاست غلیظہ لگے نچتائی اسے سے کم نجاست خفیفہ ہو یا ایک دھرم سے کم نجاست غلیظہ ہو اسے دھونا چاہیے لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے یا پانی نہیں ہے یا پھر اس نے نماز پڑھ لی ہے بعد میں اس کو پتا چلا تو تب اس کا حکم کیا ہے کتنی نجاست ہو کتنے میں کپڑا پاک ہوگا نپاک ہوگا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تفصیل میں نے ابھی کچھ دیر پہلے اسی ویڈیو میں بیان کر دی ہے تو جب آپ نے یہ تفصیل سماعت کر لی تو اب آپ کے ذہن میں جب یہ ساری تفصیل ہوگی اور احناف کا مسئلہ کر مذہب یہی ہے اور یہ دلیل بھی ہے کہ حضرت حضیفہ نے کہا کہ کاش حضرت ابو موسیٰ شریح یہ کہنے سے رک جاتے پشاب کے معاملے میں اتنی شدت اختیار نہ کرتے اور پھر وہ دلیل دیتے ہیں کہ پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے کچھرا گھر کے اوپر تشریف لا کے کھڑے ہو کے پشاب فرمایا تو اسی حضیث سے احناف نے یہ مسئلہ نکالا کہ نجاست غلیظہ اگر ایک درم سے کم کپڑے میں لگی ہے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے اور اگر نجاست خفیفہ ایک پورے عضوف کے ایک بڑا چار عصے سے کم چوتائی عصے سے کم ہے تو اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے مدخواتین ودرات تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے درس کو